مرحبا مرحبا صحابت علیہ السلام احمد اللہ عزت و اتناؤن کے لائے سامن ناظرین اللہ رزت کا دادت آتا اور تبا شکر کہ اس کی توفیق سے اسے قرآن کی اطباب نکر کر دیئے دعا احمد خالق کے قیدار کے لئے مرکت والی پہلے اور سب کے لئے دیجا پر مقشق کا ذریعہ آج سے بے حمد اللہ تعالیٰ تیسرے سفارے کا آواز بڑھا ہے اور کل تک دو پائے تیس ہوا درستے قناب کے سرسلے کی صورت میں مکمل ہی ہے تیسرے پانا بھی سورہ حل پترم بھی پوشتہ ملے اور اس کی آیتوں پر دو سو بابن جو ہے وہ اشارہ دا گوشتہ کرتے ہیں دو سرے پانی کی آیت میں اللہ تعالیٰ میں آقا قریب تو تسلیم دیتے ہیں اشارہ پر ہو رہا ہے کہ ایویل حریب اگر یہ لوگ آپ کو رسول نہیں بنتے تو نہ مانے اگر یہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرے آپ کی رسول ہونے کا میں ناکھے لگ کر رہا ہوں اور آپ قیامت تک کے لیے رسول کے جمن سب پر فائز ہیں اس کے بعد پھر تیسرے سبانی کی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے پروایا کہ یہ وہ رسول ہے ان میں سے باز کو باز پر ہم سے فضیلت اتا فرمائی ہے یاشتنا کی رسالت ایک منصب ہے اون آئے جس طرح ہم سوسائیٹی میں واشنے میں رہتے ہوئے ادارونے یا کسی بھی تفزیم میں مختلف اوہدے ہوتے ہیں کہ یہ کہنا سربست ہے یہ سطن ہے یہ نائم سطن ہے یہ قزام چیئے ہیں فلا فلا کسی طرح رسالت ایک اوہدہ ہے اور اس اوہدے پر اللہ جس کو فائز کرتے ہیں وہ رسول ہے وہ کہے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ جردی کسی کو اس اوہدے پر اور منصب پر فائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتا ہے یعنی کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ جس سے کلام کرنے وہی نبی اور رسول پر کرتا ہے یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیں کہ اللہ جس سے کلام کرے وہ نبی بند کرتا ہے تو جس سے رب کے کلام کرنے پر سننے والا نبی کی درجے پر قیدرتا ہے اس رب کے اور مقام اور مقبے کا قیام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ بات ارشاد کرنے ہوئی کہ تیل کر مصول وفتر اللہ باہم اللہ باہم اللہ باہم لیکن سب کا درجہ اور حطبہ ہی بنا کرنے ہوئی سب کا درجہ بنا کرنے ہوئی اللہ نے خود بزار میں کر دی ملہوں منک اللہ باہم اللہ ان میں سے بات ہوئے کہ جن سے اللہ نے قدام کیا ورفہ آپ آدم درجہ اور باس کے درجہ کو اللہ نے بلڈ کر دیا اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے یعنی روح القدس یہ جبریل علیہ السلام کا لکھا اب یہاں پر چیز ربیوں کے تو اللہ تعالیٰ نے مدد میں بے رکھ کر دی کہ کسی کو اللہ نے قریب اللہ بنایا کسی کو صفیب اللہ بنایا کسی کو زبیر اللہ بنایا کسی کو کوئی درجہ بنایا کسی کو کوئی درجہ بنایا ہر کتنے خوش رسیبیں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طبی اور رسول اللہ تعالیٰ فرمایا جو حدبے اور مطمے کے اعتبال سے دنزے کے اعتبال سے ایک نال چوروی سردار نبیوں اور رسولوں کا سردار ہمیں گے حضور اکم صلی اللہ تعالیٰ سردار نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل تم ایک لاکھ چوروی سردار نبیوں کے قاسد ایک لاکھ چوروی سردار انبیاء تک تم نے پیغام ہو جائے اللہ سے پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک لانے رہی ہو حضور نے فرمایا کہ سات آسمان تم نے گھنے ہیں انبیاء کے زمانے دیکھیں اتنی لمبی ہوا رہے تمہارے آیت جبریل بتاؤ کہ آپ مجھ جیسا بھی کہیں دیکھا ہے کہ میرے جیسا کہیں پہ دیکھا ہے ساتھ سمادے بھی گھونتے ہو اور زمینے بھی گھونتے ہو ایک لاکھ چورویس ہزار نبیوں سے لیے ہو بہت دیکھیں یہ اس کی حدیث ہے تو حضرت جبیلہ علیہ السلام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کل لگتو مشارقہ مغاربا یا رسول اللہ میں نے آسمانوں کا چکر لگایا اور آسمانوں کے مشرق مغرب میں نے گھون کے دیکھیں وکل لگتو اللہ پھر میں نے زمین کا چکر لگایا میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھیں اتنی نبی چوڑی اندر طالب کی خدایی دیکھیں میں نے محمد جیسا کسی کو بھی دیکھیں محمد جیسا کسی کو بھی دیکھیں وعال حضرت علیہ رامہ اس لیے ہی فرما گئے کہ سب سے اولا وعالا ہمارہ بھی سب سے بابا وعالا ہمارہ بھی وہ اس لیے فرما گئے پھر آپ حیران ہوگی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص عامنہ قلال محمد مصطفیٰ کو اطاف کرنے ہیں یعنی آپ کے جو آپ کا جو روت پکا ہے سب طبیعوں سے بڑھ کرتے رہے اس کی مختلف اچھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق بھی رہے لکھا ہے اب یہ بھی اعزاد کسی اور کو اس طرح کھلے ہاں نہیں دیا کھلے ہاں نہیں اسی طرح عامنہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری کہنات کو میرے بھی یہ مسجد بنا دیا اللہ نے مجھے رو بتا کر دیا میرا دشمن اگر ایک مہینے کے سفر پر بھی دور کھڑا ہو اللہ کا اس کے دل پر دیا پاوتا ہے اس کے دل پر دیا اور مجھے عامنہ فرماتے ہیں کہ عامنہ کے دن عند کا جنڈہ میرے ہاتھ کے ہوگی اور پھر جو اس دھنے کے لیچے جمع ہوگی وہ تیرے ساتھ جنت لگا اسی طرح اگر موجزات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موجزات تو باقی نبیوں کو بھی ملے ہیں لیکن جس درجہ کے موجزے آمدہ کے لازم نصیب ہوئی اس درجہ کے موجزے میں کسی نبی کو دیکھتے ہیں مثلا عرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پہاڑوں میں جانتا جاتی ہے پہاڑ درم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے لیچے سے گزرتے ہیں درختوں کو جو اہباللے کا شہر آ جاتا پہاڑوں کے شہر کردیتے ہیں حضور شاہر سے بات ایک ہردہ شہر کردیتے ہیں حضور پرولوں سے بات ایک ہردہ شہر کردیتے ہیں تو اسی طرح درختوں کو بہت شمار وہ پرتبے ہیں وہ درختبے ہیں جو اللہ علیہ وسلم نے بخواہ خاص آمدہ کے لام کو اتا کروائے کسی اور چیزے میں نہیں آئے اور پھر فوق آیا کہ اپنی آپ کو ہمائی کے راستے کا مسافر بنا دے اگر اللہ تعالی چاہتا یہ جو آپ کا کاملے ہو اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ اختلاف اور لڑی میں نہ ہو اللہ تعالی کی بلشہ و طریقہ کیا ہے چھوڑے ہمیں اللہ تعالی چاہتے بلو شاہ اللہ بجان اللہ صحبت و واحدہ اگر اللہ چاہتا تو سور ایک کہنا اس طرح ایک ہو ان کا دین مذہب نظریہ سوچ سب دے ہو لیکن لوگ اختلاف کرتے ہیں اب یہ جو لوگوں کا اختلاف کرنا ہے یہ اللہ تعالی کی بلشہ کے مطابق اس لئے اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے اس دین کی تعلیم ہے کہ لا اکراح فید دین دین میں جگہ لے اللہ تعالی کی یہ بلشہ میں لے کہ کسی کو کان سے پکڑ کر بس چل کے مسئلے میں بھٹا کرنا ہے اللہ کی یہ بلشہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے کوئی بات پروانی جائے یہ اللہ کی بلشہ نہیں ہے اللہ کی بلشہ یہ ہے اللہ نے ہمیں پانچ چیزیں عطا فرمائی عطا فرمائی دیا ہے شعور دیا ہے بولنے کی طاقت دی سننے کی طاقت دی چھونے کی طاقت دی اب یہ جو ہوا سے خمسہ ہے یہ اللہ نے اس لئے دیئے تاکہ ہم ان کو استعمال کریں ہم آگے کا دماغ کھول گے رکھیں دیکھیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے قرآن میں اللہ نے اشار فرماتا ہے حضرکہ مجالے ہم نے انسان کو جویں دو راستے دکھا دی اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے اب کس راستے پر چلتا ہے یہ اختیار اللہ نے انسان کے آگے میں لگتا ہے یہ اختیار انسان کو دیکھتے ہیں وہ حلقی کرنے کی آئے تو آپ بھی کر سکتا ہے اس کے پاس بڑے فرشتے ہیں اللہ ہر منتے کے لئے فرشتہ دیجئے اس کو کام سے پکڑ کر مصرلے میں کھڑا کرنے لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا اللہ چلائے ایسا حکم چلائے کہ ساکھ کافر مصرمانوں گا اللہ کی منشاہ یہ ہے کہ ان کو مجبور بھی نہ کیا جائے اور ان کو بے لگام بھی نہ کیا اللہ کی منشاہ یہ ہے ان کو تھوڑا اختیار بھی دیا جائے اور اپنے اکنام بھی ان کے سامنے رکھے جائے تاکہ میں دیکھوں کہ کون سا بندہ اپنی اکنشور کو استعمال کرتے ہوئے دیکھ راستہ کا انتخاب کرتا ہے اور کون اپنے نہیں ہے والاں راستہ کا انتخاب ہے یہ اتا کی منشاہ یہ ہے اور اگر وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے اب اس سامنے کرتا کہ کس کو نہیں پتا کہ کوشک معا prevention کو متایا کس کو نہیں پتا کہ چوتے کے صرف مادہ выб3 کس کو نہیں پتا کہ کیس کو نہیں پتا کہ ماما آپ سے موچھا بولنا یہ گناہ ہے سب کو بتائیں لیکن کرنے والا کیوں کر رہا ہے کہ اپنی اقل شعور کا استعمال نہیں کر رہا اگر وہ اقل شعور کا استعمال کرے اللہ اس کے لئے دائرت کا اثر بول دے اگر وہ یہ نہیں استعمال کرتا تو پھر وہ گناہی کے تجھے میں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایے کہ خالد الموت والحیات اليبلوکم بیوکم ہم نے کون اور زندگی کو پیدا ہی اس لئے دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے کام کرتے آتا ہے اور وہ اچھے کام کرتے ہیں سوہب یہاں پر اللہ نے اپنی برشاہ یہاں فرمائی اگر اللہ چاہتا تو وہی دوسرے کو قطر و غارت کے لئے ملوث نہ کرتے ہیں اللہ نے جبر دیکھیا ان کو اکل شعور دے دیا ان کو اختیار دے دیا اب وہ اپنے امن کو استعمال کریں اپنے فساد کو استعمال کریں یہ ان کی زیبت آئی ہے برمائی فرمیل ہوں من آپ تکوین امن کافر ان پر سے کچھ وہ ہے جو مونل ہو گئے کچھ وہ ہے جو کافر ہو گئے اب یہ بھی حضور کو بات بتائی جہاں رہی ہے کہ اے میرے حدیب آپ پر جو برکہ کے کافر مشرد باتیں کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو جائے گئے آپ پر زیدہ نہ ہو جائے گئے انہوں نے حالت بھی رسول کے ساتھ یہی بارزہ دیا ہے کچھ نے نبیوں کو مان لیا کچھ ان کے ہوں میں کچھ نہیں ہوئے یہ نئی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو برمائیہ اگر اگر چاہتا تو وہ ایک دوسرے سے قتل و غانب قریب نہ کرتے ولیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یعنی اللہ اتنا طاقتور ہے اللہ کی اتنی جو ہے وہ قدلت ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے وہ کام کو جانتا ہے جس طرح رسول یاسین نے فرمایا انہا امرہو اذا آتا شریعہ نیوکول اللہ مروفہ یکون اندرجل کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ کچھ چیز ہو جانتی ہے کن فرماتا ہے کوئی لگا چڑھا پردگرام میں کناتا ہے اور وہ کن کہتے ہوئے لگے سے بھی پہلے جو ہے وہ کام کو جانتا ہے اللہ اتنا باقیار ہے اتنا اس کا مطلب ہے کترہ کا ہے یہ ہم ہے کہ کسی کام کے کرنے کے لیے ہمیں پلیت بنانا پڑتا ہے اس کے لیے وٹیریاں اٹھا کرنا پڑتا ہے لے پر ایک اٹھنگ کرنے پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ کا کیا ہے کن فرماتا ہے وہ کام ہو جانتا ہے وہ حضور میر میرے نشاہ صاحب اللہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ہے آپ جو ہے ریڈوے سٹیشن پڑنی پہ آ رہے تھے تو ایک غیر مسلم پیٹھا تھا اس نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں دیں وہ لگنی والی تصویح ہے تو اس نے پوچھا کہ اس سے تو کیا کرتے ہو آپ نے دیکھا کہ اس کی ہاتھ میں پسٹا لے تو آپ نے پوچھا تو پسٹے کیا کرتے ہو اس نے وہ سامنے ایک طرق پر پرینہ پیٹھا تھا اس کو فیر کیا اور کہا آپ اس سے یہ کرتے ہیں پیر میرے نشاہ صاحب نے اس مرے پیٹھے پر تصویح پھیلی وہ زدہ ہوکے اڑ گیا فرمایا آپ اس سے یہ کرتے ہیں آپ اس سے یہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عمر ایک کھٹ ہوتا ہے وہ عمر ایک کھٹ نبی کے ذریعے چاہے برائے راست چاہے ولی کے ذریعے چاہے وہ عمر ایک کھٹ فرماتا ہے اور بھی اس طرح جائے وہ کام لنے بڑے ہو جاتا ہے واللہ کی حضور جائے کیا لگانا اپنے صالح قریوں پر ایمان رکھتے ان کے مرتبے ان کے درجے تسلیم کرنے اور سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حفظر علیہ وسلم تسلیم کرنے کی صالح قرآن پر آئے بات اللہ تعالیٰ